برطانی اکبار ڈیلی میل کی وزیراعظم شہباز شریف کے خلاف زلزلہ متاثرین کے فنڈز کی چوری کے ایک الزام پر معذرت منی لانڈرنگ اور ٹی ٹی سکینڈل کی خبر پر معافی نام آنگی ڈیلی میل نے معافی نامے میں لکھا کہ چودہ جولائے دوہزار انیس کو مضمون میں شریف کاندان پر صراف فنڈز میں چوری کا الزام لگایا تھا نیب کی تحقیقات پر اطلاع دی گئی تھی نیب نے برطانوی گرانٹ میں کسی غلط کام کا الزام نہیں لگایا تھا وزیر اطلاع مریم اورنگزیب کہتی ہیں ڈیلی میل کی معذرت مخالفین کے موں پر تمانچہ ہے اللہ نے شہباز شریف کو سرکرو کیا پاکستان کے عوام بھی سرکرو ہوئے عمران خان نے ڈیوڈ روز کو بلا کر اور پہلو میں بٹھا کر شہباز شریف کے خلاف سازش کی عمران خان اور شہزاد اکبر نے لوگوں کی پگڑیاں اچھا لی معافی ڈیلی میل کو نہیں بلکہ عمران خان اور شہزاد اکبر کو مانگنی چاہیے سلمان شہباز کی پاکستان واپسی این ار او ٹو کا حصہ ہے چودری پرویز راہی نے مجھ پر مکمل اعتماد کیا جیسا چاہوں گا وہ ویسا کریں گے دو خاندانوں نے اداروں کو کمزور کیا حکومت میں آئے تو ہر قسم کا مافیا موجود تھا یہ ایکشن نہیں لے سکے ایف آئی آر ارشد شریف کی والدہ کی خواہش پر درج ہونی چاہیے اوورسیس پاکستانی انویس کریں تو کسی ملک سے مانگنے کی ضرورت نہیں عمران خان کی یوٹیوبر سے ملاقات میں گفتگو جیئرمن پی ٹی آئے عمران خان کی زیر صدارت چار ازلا کے عراقین اسمبلی کا مشابرتی اجلاس عمران خان نے کہا الیکشن کمیشن مجھے نااہل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کئی عراقین نے خدشہ ظاہر کیا کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے سے حکومت عام انتخابات ملتوی کر سکتی ہے عمران خان نے کہا حکومت کے پاس فوری انتخابات کے سوا کوئی آپشن نہیں ہوگا پرویز الہی کے ساتھ نبھانے پر یقین ہے اسمبلیاں دسمبر میں ہی تحلیل ہوں گی راہنما پی ٹی آئے فواس جوہدری کی میڈیا سے گفتگو بولے ہمارا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد الیکشن کرائے جائیں پی ٹی آئے کے خلاف آٹھ ماہ میں جو پولیسز بنائی گئیں ان میں جلد تبدیلی آئے جن سے ہمارے شکفے ہیں ہمیں روزانہ ان کے پاس بھیج دیا جاتا ہے آزادانہ فیصلے ہونے چاہیے انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آئے ہمسایہ ممالک کے ساتھ حالات پھر خراب ہو رہے ہیں موسیقی خان صاحب کو شاید یہ انڈیسٹیننگ تھی جو جی ساب نے بات ان سے بلکل کی ہے ان کو خان صاحب کو یہ لگا کہ شاید کوئی محکمہ کوئی ڈپارٹمنٹ جیسے کسی کمپنی کا ہیٹ جیسے باقی جو گرمنٹ پوزیشنز ہوتی ہیں نا جیسے انڈیوی ایم سی سوڈ آف جیسے تیرٹا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو وہ جب اوتھ ہوا تو پھر سمجھ آئی کہ یہ اوتھ ٹیکنگ ہو گئی ہے تحریک انصاف 20 دسمبر تک پنجاب اور خیبر پکتون کا اسمبلی تحلیل کر دے گی ترجمان پنجاب حکومت مسرد جمشید چیما کا دعویٰ کہتی ہے عمران خان نے 15 سے 20 دسمبر کے درمیان اسمبلیوں سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہے خیال کاسٹرو ایک ہفتے کے لیے وزیر بنے وزارت کا حلف نہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا عمران خان کی وزیر آباد واقعہ پر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی باقی ہو جاتی ہیں وزیراعظم شہبان شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بڑے فیصلے سلام متاثرین کی بہالی کے لیے ڈونرز کانفرنس بلانے کا فیصلہ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو پندرہ عرب روپے دینے کی منظوری روز سے گندم درامت کرنے کی اجازت کے الیکٹریکل یہ یقصہ ٹیریف کے فیصلے کی توسیق گیارہ منسوک شدہ پیٹرولیم ایکسپلوریشن لائسنس بہال کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی پاکستان میں حالیہ سلاب نے تباہی مچائی اور تقریباً بیس لاکھ گھر مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو گئے مزیر آفظم شہباز شریف نے سلاب متاثرین کے لیے تعمیر کیے گئے رہاشی یونٹس کا افتتاح کر دیا تقریب سے کتاب میں کہا ٹانک میں مخیر حضرات کی مدد سے گھر بنائے گئے ہیں حالیہ سلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تمام دوست ممالک کا شکریہ جنہوں نے سلاب متاثرین کی مدد کی سلاب سے بیس لاکھ گھر مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہوئے وفاق نے ستر عرب روپے مہیا کیے آج کے اس اجتماع میں آپ کی یہ عظیم الشان شرکت اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے صفوں میں درار پیدا نہیں کر سکتی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کی مضموم کوششیں کسی صورت کامیاب نہیں ہوں گی گزشتہ دور میں سیاسی استحکام کے باوجود معیشت شدید متاثر ہوئی گزشتہ دور میں دوست ممالک کو ناراض کر کے پاکستان کو سفاریتی سطح پر تنہا کیا گیا پی ٹی آئے دور میں ملکی معیشت کو ناقابل تلافی حد تک نقصان پہنچایا گیا سی پیک کو فریز کر دیا گیا پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم کچھ لوہ اور کچھ دوہ کی راہ پر گامزن ترقیاتی کام کروانے کے بجائے عہدے حاصل کرنا ترجیح بن گیا ایمکی ایم کا دباؤ کام کر گیا بلاخر پیپلز پارٹی نے مطالبہ مان لیا ڈاکٹر سیفو رحمان نئے ایڈمنسٹریٹر کراچی مقررت نوٹیفکیشن جالی کر دیا گیا دو ماہ سے عدالتوں کے فیصلے کے باعث مصطافی مرتزہ وحاب اب ایڈمنسٹریٹر نہیں رہے فیصل وابڈا سینٹ کی نشست پر بحال نسار کھوڑو فارغ الیکشن کمیشن نے سپریم کھوڑ کے فیصلے پر فیصل وابڈا کی سینٹ کی نشست خالی ہونے کا نوٹیفکیشن واپس دیا دس مارچ دوہزار اکیس کا سینٹر منتقب ہونے کا نوٹیفکیشن بحال عدالت کے فیصلے پر فیصل وابڈا استیفہ دے سکیں گے الیکشن کمیشن نے نسار کھوڑو کی سینٹ کی نشست پر کامیابی کا نوٹیفکیشن بھی واپس دے لیا فیصل وابڈا کے استیفے پر دوبارہ الیکشن ہوں گے عرصت شریف قتل کیس کی نئی پانچ رکھنی جی آئی ٹی کا نوٹیفکیشن جاری اسلام آباد پولیس آئی بی ملٹری انٹیلیجنس ایف آئی اے آئی ایس آئی کے افسران شامل پوریس ہیڈ پورٹر سپیشل جی آئی ٹی کا سیکریٹریٹ ہوگا جی آئی ٹی کو بیرون ملک سفر کے لیے فنڈز فراہم کیا جائیں گے نوٹیفکیشن کے مطابق جی آئی ٹی کو ضرورت کے مطابق سٹاپ بھی دیا جائے گا ویزوں کے حوالے سے وزارت خارجہ سے معاونت لی جائے گی جنرل سایر شبزاد میزا حلال امتیاز ملٹری صدر مملکت عارف علوی نے نو منتخب والا آذکری قیادت کو گراں کر قدر خدمات کے اعتراف میں ایوارڈ سے نوازا چیرمنٹ جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد میرزا اور آرمی چیف جنرل آسم منیر کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا گیا تقریب میں وزیراعظم سپیکر قومی اسمبلی سمیت وفاقی وزراء اور مسلح فواج کے افسران کی شرکت سکوک بانڈز کی ادائیکیوں کے باعث ذرہ مبادلہ کے زخائر میں بڑی کمی ذرہ مبادلہ کے سرکاری زخائر میں ایک ہفتے میں اٹھتر کروڑ چاریس لاکھ ڈالر کی کمی چھے عرب اکہتر کروڑ انچاس لاکھ ڈالر کی سطح پر آگئے مجموعی زخائر بارہ عرب اٹھاون کروڑ سترہ لاکھ ڈالر ہیں کمرشل بینکس کے پاس پانچ عرب چیاسی کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ ڈالر کے زخائر موجود ہیں لیٹ ری پیمنٹ کی صورتحال پوری طرح ہمارے کنٹرول میں اور انشاءاللہ ہم آنے والی پیمنٹس کو بھی آن ٹائم پورا کریں گے گورننس ٹیٹ بینک جمیل احمد نے ملک کے دیوالیا ہونے کی خبروں کو افواہ قرار دے دیا سرمایہ کاروں کو افواہوں پر کان دھرنے سے پرہیز کا مشورہ خصوصی پاڈکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام کرزوں کی ادائیگیاں جاری ہیں ذرہ مبادلہ کے زخائر مالی سال کی دوسری ششماہی میں بڑھنے کی توقع ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں افغانستان میں خواتین کی تعلیم سے متعلق آنفرنس میں شرکت میرے لیے خوشی کی بات ہے معاشرے کو سازگار ماحول کو فروغ دینے کی ضرورت ہے پاکستان کو بینظیر بھٹو جیسی با افتیار خواتین پر فخر ہے سچ کی سیاست سے جھوٹ کی سیاست ختم ہو جائے گی امید کی سیاست سے نفرت کی سیاست پر قابو پا لیں گے دن میں اس وقت حالت ایک تاریخی نقصان ہوا ہے اس میں جس طرح حکومت حسن آگے جا کے بڑھ چر تر انسلاب متاثن کی مدد کر رہی ہے ہر کسان کو جس نے دندم اگانیے پانچ ہزار روپے پر ایک ارس کو صندوق حکومت دے رہی ہے ہر اس شخص کو جس کا گھر ٹوٹا ہے ڈیمیج ہوا اس کو صندوق حکومت گھر بنا کے دے رہی ہے یہ پیپلز پارٹی اور عوام کی صندوق حکومت وزیر برائے ٹرانسپورٹ سیندھ جیل میمن کہتے ہیں سیندھ حکومت ہر کام قومی فریضہ سمجھ کر کر رہی ہے ٹرانسپورٹ پر بھی کام تیزی سے ہو رہا ہے پیپلز بس سرویس بلاول بھٹو کی خصوصی ہدایت پر شروع کی ایک طرف عمران کان کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت ختم ہو رہی ہے دوسری طرف پنجاب کابینہ میں نئے وزراء کو شامل کیا جا رہا ہے موسیقی